سورہ انشکاک سورہ انشکاک کا تعرف مقام نزول سورہ انشکاک مکہ مکررمہ میں نازل ہوئی ہے آیات کلمات اور حروف کی تعداد اس سورت میں ایک رکوع پچیس آیتیں ایک سو سات کلمات اور چار سو تیس حروف ہیں انشکاک نام رکھنے کی وجہ انشکاک کا معنی ہے بھٹنا اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں موجود لفظ انشقت سے ماخوز ہے سورہ انشکاک کے مضامین اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی حول ناکیاں بیان کی گئی ہیں اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں نمبر ایک اس سورت کی ابتداء میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی بعض تبدیلیاں بیان کی گئیں نمبر دو یہ بتایا گیا کہ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے عامال کا حساب ضرور دے گا اور اپنے عامال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا نمبر تین یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو عامال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے جنتی گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا اور جنہیں عامال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عذاب سے چھٹکارہ پانے کے لیے موت مانگیں گے اور انہیں جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا نمبر چار شفق رات اور چاند کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مشرقین ہولناک امور اور مشکل ترین احوال کا سامنا کریں گے نمبر پانچ اس صورت کے آخر میں کفار و مشرقین اور ملحدوں وغیرہ کی ایمان قبول نہ کرنے پر سردنش کی گئی اور دردناک عذاب سے ڈرائیا گیا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامال کیے تو انہیں دائمی ثواب کا مجدہ سنایا گیا سورہِ متففین کے ساتھ مناسبت سورہِ انشکاہ کی اپنے سے ماں قبل سورت متففین کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہِ متففین میں عامال نامہ لکھنے والے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس صورت میں عامال نامہ لوگوں کے ہاتھ میں دیے جانے کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے اِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ترجمہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائک ہے اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائک ہے جب آسمان پھٹ جائے گا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیات اور اس کے بعد والی چار آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے کے وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے پھٹنے کے بارے میں اپنے رب الزبادل کا حکم سنے گا اور اس کی اطاعت کرے گا اور اسے یہی لائک ہے کہ وہ اپنے رب الزبادل کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرے اور جب زمین کو برابر کر کے دراز کر دیا جائے گا اور اس پر کوئی عمارت اور کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا اور زمین اپنے اندر موجود سب خزانے اور مردے باہر ڈال دے گی اور خزانوں اور مردوں سے خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دینے کے بارے میں اپنے رب الزبادل کا حکم سنے گی اور اس کی اطاعت کرے گی اور اسے یہی لائک ہے کہ وہ اپنے رب الزبادل کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرے تو اس وقت انسان اپنے عمل کا نتیجہ سواب اور عذاب کی صورت میں دیکھ لے گا ترجمہ اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے پھر اس سے ملنے والا ہے اے انسان تفسیر صراط الجدان میں ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسان تو اپنی موت آنے تک اچھے یا برے عمل کرنے میں محنت و مشکت کرتا رہتا ہے پھر مرنے کے بعد تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے اور تُو نے دنیا میں جیسے عمل کیے ہوں گے انہی کے مطابق تمہیں اس کی بارگاہ سے جزا ملے گی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کریں اور ناراض کرنے والے اعمال سے بچیں ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس آیت میں غور کرے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور موت آنے سے پہلے پہلے ایسے عمل کر لے جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے نجات پا جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور ایسے عمل کرنے سے خود کو بچا لے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے اگر وہ ایسا کرے گا تو اس میں اسی کا بھلا اور فائدہ ہے اور نہیں کرے گا تو سراسر نقصان بھی اسی کا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے بے شک اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے عمل کیے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَقَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِطْوَانَهُ فَأَحْبَقَ أَعْمَالَهُمْ ترجمہ تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کے موں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا تو اس نے ان کے عامال ضائع کر دیئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی اور ناراض کردینے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْ قَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ترجمہ تو جسے اس کا نام عامال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو انقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو جسے اس کا نام عامال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیات اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جسے اس کا نام عامال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو انقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ حساب کے بعد اپنے جنتی گھر والوں کی طرف اپنی اس کامیابی پر خوشی خوشی پلٹے گا قیامت کے دن ایمان والوں کے حساب کی صورتیں یاد رہے کہ قیامت کے دن بعض اہلِ ایمان ایسے ہوں گے کہ جنہیں آمال نامہ دیا ہی نہیں جائے گا اور وہ بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور بعض اہلِ ایمان ایسے ہوں گے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان سے تحقیق اور جرح والا حساب نہیں ہوگا بلکہ صرف ان کے آمال ان پر پیش کیے جائیں گے وہ اپنی نیکیوں اور گناہوں کو پہچانیں گے پھر انہیں نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا اور ان کے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا یہ وہ آسان حساب ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ نہ شدید اعتراضات کر کے آمال کی تنقی ہو نہ یہ کہا جائے کہ ایسا کیوں کیا نہ عذر طلب کیا جائے نہ اس پر حجت قائم کی جائے کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا تو اسے کوئی عذر ہاتھ آئے گا اور نہ وہ کوئی حجت پائے گا اس طرح وہ رسوہ ہو جائے گا اور بعض اہلِ ایمان ایسے ہوں گے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کے ہر عمل کی پوچھ گچ ہوگی ان کا کوئی گناہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور انہیں برے آمال کی سزا کاٹنے کے لیے ایک مخصوص مدت تک جہنم میں ڈھال دیا جائے گا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آسان حساب لیے جانے کی دعا مانگا کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے میں نے ایک مرتبہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا اللہم حاسبنی حسابن یسیرا اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے جب نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو میں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ بس بندے کے آمال نامے کو دیکھا جائے اور اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا جائے اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا قیامت کے دن جس سے آمال کے حساب کے معاملے میں جرہ کی گئی تو وہ ہلاک یعنی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور ان کے ہی الفاظ میں ہم بھی اسی کی بارگاہ میں عرص کرتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے صدقہ پیارے کی حیاء کا کہ نہ لے مجھ سے حصہ صدقہ پیارے کی حیاء کا کہ نہ لے مجھ سے حصہ بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ غَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا ترجمہ اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ انکریم موت مانگے گا اور وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ غَهْرِهِ اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کا دائیں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ملا کر توک میں باندھ دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ پسے پشت کر دیا جائے گا اور اس میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس حال کو دیکھ کر وہ جان لے گا کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہے تو اس وقت وہ موت کی دعا مانگے گا اور یا ثبورہ یعنی ہائے موت کہے گا تاکہ موت کے ذریعے عذاب سے چھتکارہ پا جائے لیکن اسے موت نہ آئے گی اور اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کا حال بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهِ حَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ خُذُوهُ فَغُلُّوهِ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهِ ثُمَّ فِي سِلْسِلَتِيا ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَسْلُكُوهِ تردما اور جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش کہ دنیا کی موت ہی ہمیشہ کے لیے میری زندگی ختم کر دیتی میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا میرا سب زور جاتا رہا اسے پکڑو پھر اسے تاک ڈالو پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے اور کفار جہنم میں بھی موت کی دعا مانگیں گے جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا قَيِّقًا مَقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَا لِكَ سُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُورًا وَاہِدًا وَادْعُوا تُبُورًا كَثِيرًا ترجمہ اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے اور قیامت کی ہول ناکیوں اور جہنم کے عذابات کی شدتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے آمین اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اِنَّهُ عَنَّ أَلَّنْ يَحُورًا بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ترجمہ بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا اس نے سمجھا کہ وہ واپس نہیں لوٹے گا ہاں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا بے شک وہ اپنے گھر میں خوش تھا تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر کا یہ حال اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر اپنے گھر میں اپنی خواہشوں شہوتوں تکبر اور غرور میں خوش تھا اس نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ اپنے رب اززا ودل کی طرف نہیں لوٹے گا اور وہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جائے گا اور جیسا اس نے گمان کیا تھا در حقیقت ویسا ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ ضرور اپنے رب اززا ودل کی طرف لوٹے گا اور مرنے کے بعد اسے اٹھایا جائے گا اور اس کے عامال کا حساب کیا جائے گا بے شک اس کا رب اززا ودل اس کے کفر اور تمام گناہوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں لہٰذا وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا اور اپنے عامال کی جزا پائے گا آخرت سے غفلت اور بے فکری انتہائی نقصان دے ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا کی رنگینیوں میں مشہور ہو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہو جائے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش نہ کرے تو وہ آخرت میں بہت نقصان اٹھائے گا اور ایسا شخص دنیا میں بھی نقصان ہی اٹھاتا ہے جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ظلیل لانڈی بن کر آتی ہے اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے اور دنیا کے مال سے بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لیے مقدر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے عیش و عشرت میں کھو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہونے سے بچائے اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقُمَرِ اِذَا تَسَقُ ترجمہ تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کر دیتی ہے اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہو جائے فَلَا اُقْسِمُ بِالشَّفَقُ تو مجھے شام کے اجالے کی قسم ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت سے اللہ تعالی نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوں شفق سے کیا مراد ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے نزدیک شفق سے مراد وہ اجالہ ہے جو مغرب کی جانب سرخی ختم ہونے کے بعد شمال اور جنوب کی طرف نمودار ہوتا ہے اور اس اجالے کے غائب ہونے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نو کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہی کثیر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکابر تابعین اور طبع تابعین کا قول ہے اور بعض علماء شفق سے وہی سرخی مراد لیتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد اور رات کی اور ان کی جنہیں رات جمع کر دیتی ہے تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی رات کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جنہیں رات جمع کر دیتی ہے ان چیزوں سے مراد یا تو جانور ہیں جو کہ دن میں منتشر ہوتے ہیں اور رات میں اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کی طرف چلے آتے ہیں یا ان سے مراد وہ عامال ہیں جو رات میں کیے جاتے ہیں جیسے تحجد کی نماز کہ یہ رات میں ادا کی جاتی ہے یا ان سے مراد تاریخی اور ستارے ہیں کہ یہ رات میں جمع ہوتے ہیں اور چاند کی جب پورا ہو جائے تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے اور اس کا نور کامل ہو جائے چاند کا نور ایام بیز یعنی کمری مہینے کی تیروی چودوی اور پندروی تاریخ میں کامل ہوتا ہے لَتَرْكَبُنَّ قَبَقًا عَنْ قَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ترجمہ ضرور تم ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف چڑھو گے تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے لَتَرْكَبُنَّ قَبَقًا عَنْ قَبَقًا ضرور تم ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف چڑھو گے تفسیر صراط الجنان میں ہے یہ اس سے اوپر آیات میں مذکور قسموں کا جواب ہے بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں عام انسانوں سے خطاب ہے اور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو تمہیں ایک حال کے بعد دوسرا حال پیش آئے گا ان احوال کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے فرمایا کہ پہلے موت کی سختیوں اور ہالناکیوں میں مبتلا ہونا پھر مرنے کے بعد اچنا اور پھر حساب کی جگہ میں پیش ہونا مراد ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے حالات میں مختلف درجے ہیں کہ ایک وقت وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے پھر اس کا دودھ چھوٹا ہے پھر اس کے لڑکپن کا زمانہ آتا ہے پھر وہ جوان ہوتا ہے پھر اس کی جوانی ڈھلتی ہے اور پھر وہ بوڑا ہو جاتا ہے بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف چڑھیں گے اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا کہ آپ میراج کی رات ایک آسمان پر تشریف لے گئے پھر دوسرے آسمان پر اسی طرح درجہ بدرجہ اور مرتبہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے قرب کی منازل میں پہنچے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان فرمایا گیا ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہے کہ آپ کفار کی سرکشی اور ان کے جھتلانے کی وجہ سے غمگین نہ ہوں آپ کو مشرقین پر فتح اور کامیابی حاصل ہوگی اور آپ کا انجام بہت بہتر ہوگا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو انہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تفسیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس سے پہلی آیات میں جن چیزوں کی قسم ارشاد فرمائی گئی یہ اللہ تعالی کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر کسی اکل مند انسان کے لیے اللہ تعالی پر ایمان لانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تو اب کفار کے پاس اللہ تعالی پر ایمان لانے میں کیا عذر باقی رہ گیا ہے اور وہ دلائل ظاہر ہونے کے باوجود اللہ تعالی پر کیوں ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ترجمہ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے تفسیر صراط الجران میں ہے شان نزول جب سورہ اکرام آیت وَسْجُدُ وَقُتَرِبُ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا مومنین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا البتہ کفار قریش نے سجدہ نہ کیا تو ان کے اس فعل کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب کفار کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کفار چونکہ انتہائی فسیح و بلیغ تھے اس لئے قرآن سننے کے بعد ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ قرآن کو اپنی مثل لانے سے آجز کر دینے والا مان لے اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت درست ہونے اور احکامات اور ممنوعات میں ان کی اطاعت واجب ہونے کو جان لیا تو ان پر لازم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی اطاعت کریں اور چونکہ کفار نے ایسا نہیں کیا اس لئے قرآن سن کر سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا ان کی مضمت کرنا حق ہے سجدہ تلاوت سے متعلق آٹھ شرعی مسائل یہاں آیت کی مناسبت سے سجدہ تلاوت سے متعلق آٹھ شرعی مسائل ملاحظہ ہوں نمبر ایک اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت کی آیت سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آیت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے نمبر دو قرآن کریم میں کل چودہ آیتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے خواہ سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو نمبر تین آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے البتہ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے نمبر چار اگر اتنی آواز سے آیت سجدہ پڑھی کہ وہ خود سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا نمبر پانچ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں جیسے طہارت قبلہ روح ہونا اور سطر عورت وغیرہ نمبر چھے اگر امام نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس پر اور مقتدیوں پر اور جو شخص نماز میں تو نہ ہو لیکن اس آیت کو سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے اس مسئلے کا خیال بطور خاص تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں البتہ آیت سجدہ سننے سے عورت پر سجدہ تلاوت اس صورت میں واجب ہوگا کہ وہ اس وقت جنابت حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو نمبر ساتھ سجدے کی جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے اور اگر ایک ہی آیت ایک مجلس میں بار بار پڑھی گئی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا نمبر آٹھ سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے سجدہ تلاوت کے شروع اور آخر میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں نوٹ سجدہ تلاوت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر ایک حصہ نمبر چار سے سجدہ تلاوت کا بیان مطالعہ فرمائے بل الذین کفروا يکذبون واللہ اعلم بما یعون فبشرهم بعذاب أليم ترجمہ بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عامال کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا بل الذین کفروا يکذبون بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن دلائل کی وجہ سے ایمان لانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا وہ اگرچہ ظاہر ہیں لیکن کفار قرآن کی آیات کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زدہ کیے جانے کو اپنے باپ دادا کی پیروی کی وجہ سے یا حسد کی وجہ سے یا اس خوف کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو ان کا دنیوی منصب اور دنیا کے فوائد ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالی اسے خوب جانتا ہے جو کفر و شرک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا وہ اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں تو اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم انہیں ان کے کفر اور عنات پر تردناک عذاب کی بشارت سنا دو مگر ان میں سے جو لوگ کفر سے توبہ کر کے سچے دل سے ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عامال کیے تو ان کے لیے آخرت میں وہ سواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ رہے گا کفار کی حالت سامنے رکھتے ہوئے مسلمان بھی اپنے حال پر غور کریں اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے ایمان قبول نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنے دنیاوی منصب چھن جانے اور دنیا کے وہ فوائد ختم ہو جانے کا خوف تھا جو انہیں حاصل تھے کفار کے ایسی خوف کو سامنے رکھتے ہوئے ان مسلمانوں کو بھی اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے جو دنیا کے عزت، وجاہت، دولت اور مرتبے ختم ہونے کے خوف سے اسلام کی تعلیمات اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے خود بھی دور بھاگتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی دور رکھتے ہیں اور فقط کبھی کبھار نماز پڑھ لینا یا تھوڑا بہت اللہ اللہ کر لینا اپنی اخربی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں صدق اللہ العظیم